حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا ہوا لباس سنت شمار کیا جاتا ہے اور اس پر علماء کرام بڑی تعقید فرماتے ہیں اور مغربی لباس کو پسند کی نظر سے نہیں دیکھتے یہ تو صورتحال ہے کیا کوئی قائدہ ہے یہ اصل سوال اب شروع ہے کیا کوئی قائدہ ہے جس سے ہم فرق کر سکیں کہ یہ صرف اس زمانے یا علاقے کا رواج تھا جبکہ دوسری چیزوں کا شمار باقیدہ سنتوں میں کیا جائے گا اس مسئلے میں یہ سمجھو ہر زمانے میں ہر علاقے میں اللہ کے نیک بندے جو لباس استعمال کرتے ہیں وہ سنت لباس ضروری نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں کرتہ نہیں پہنا جاتا تھا چادر وڑی جاتی تھی لنگی باندھی جاتی تھی پجامانی پہنا جاتا تھا اسی کا نام سنت نہیں ہے ہر زمانے میں ہر علاقے میں صالحین اللہ کے نیک بندے جو لباس استعمال کرتے ہیں وہ سب سنت لباس کرتے ہیں کہ قائدہ کلی یاد رکھ لو جو بھی لباس ہے اس میں ایک درمیان میں ایک جملہ میں بتلا ہوں آج کل ادھر بولٹن طرف ایک بڑا جھگڑا چل رہا ہے امامہ سنت ہے یا نہیں تو بسے بھی لوگوں نے پوچھا تو میں نے بتلایا امامہ سنت ہے لیکن امامہ سیمبل نہیں امامہ کو سیمبل بنانا یہ سنت نہیں امامہ سنت دونوں باتوں میں فرق کرو ہندوستان میں ایک ماہ تاہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے میرے ساتھ میرے بچے تھے تو ایک صف تھے سردار جی انہوں نے میرے ایک بیٹے سے پوچھا تم سب کی ٹوپیاں الگ الگ کیوں ہیں سب نے ٹوپیاں پر اندرک کی سب کی ٹوپیاں الگ الگ کیوں ہیں تو میرے بچے کوئی جواب نہیں دے سکے انہوں نے بعد میں مجھ سے ذکر کیا کہ سردار جی یہ پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا تم جواب دیتے کہ ہماری ٹوپیاں ہمارا سیمبل نہیں ہیں سردار جیوں کی پگھڑی سیمبل ہے ایک خاص انداز سے بانتے ہیں ایک خاص انداز سے جو لے کر گئے سردار جی ہے تو نے پوڑی کو سیمبل بنایا ہے ہم ٹوپی پہنتے ہیں مگر ٹوپی ہمارا سیمبل نہیں ہے پیس اگر یہ کوئی کہے کہ پنچ کلی کی ٹوپی پہنو کشتی نوہ پہنو دو پلی پہنو سب یہ سائی پہنو نہیں یہ سنت نہیں سب پہ ٹوپی پہنو ٹوپی کو سیمبل مت بناو دیکھو ساری دنیا کے مدرسوں میں یونی فارمہ ہوتے ہیں اب تو مدرسوں میں بھی یونی فارمہ علی گرد سے چلا تھا داللوم میں دیوبند میں کوئی یونی فارمہ نہیں نیک بندوں کا لباس پہنو چاہے لنگی بندوں چاہے پیجامہ پہنو کرتہ پہنو گھٹنے تک پہنو ذرا نیچے تک پہنو عرب کا جو کرتہ ہے عورتوں والا وہ مت پہنو عربوں کا جو کرتہ ہے ٹکنوں سے نیچے تھے یہ تو عورتوں کا کرتہ ہے وہ مت پہنو عرب جب سے عورتیں بن گئی اسلام کی شان پوری دنیا میں گھٹ گئی عرب جب سے عورتیں بن گئے ساری دنیا میں اسلام کی شان گھٹ گئی آج بھی عرب مرد بن جائیں تو ساری دنیا میں اسلام کا سر بھولن ہو جائے گئے اللہ نے عربوں میں کوئی صلاحیت رکھی اور اسی صلاحیت کی وجہ سے نبی آخر الزمان کو جزیرت العرب میں پیدا کیا خامخہ نہیں پیدا کیا لہذا عربوں والا پہنے کرتہ تو مت پہنو وہ تو عورتوں کا کرتہ ہے مردوں کا نہیں آدھ پن لی تک یہ مردوں کا کرتہ حدیث ہے جب حضور نے یہ فرمایا کہ آدھ پن لی تک کپڑا پہنو تو حضرت امی سلمہ نے کہا یا رسول اللہ عورتوں کے لئے کیا حکم ہے تو حضور نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کے کرتے سے ایک بالش تو کرتہ نیچا رکھے ہیں تو امی سلمہ نے کہا کیا رسول اللہ پھر تو عورت گھر سے نکلے گی تو اس کے پیر نظر آئیں گے تو حضور نے فرمایا اپنے ایک ہاتھ نیچا رکھے غلو ہوا کہ عورتوں کے کرتے سے ایک ہاتھ اوپر مردوں کا کرتہ ایک بالش تو اوپر مردوں کا کرتہ ہے اور وہ ایک بالش نیچے اگر عورت کرتہ پہنے گے باہر نکل کر چلے گی تو پیر نظر آئیں گے مردوں کا کرتہ تو یہ ہے آج کل جو عربوں نے پرتے شروع کر دی ہیں یہ تو عورتوں کے پرتے ہیں اور جیسا آدمی لباس پہنتا ہے وہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے آج عرب زنانے بن گئے عورتیں بن گئے اسلام کی شان گٹ گئی مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول عرب ہے ہم تو بغیر پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کر چلا رہے ہیں مہمد عمر صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو بغیر پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کر چلا رہے ہیں پیٹرول وہ ہیں جب وہ اسلام کی گاڑی میں پیٹرول پڑے گا تو گاڑی چلے گی لہذا وہ تو مت پہنو باقی جیسا چاہو کرتہ پہنو اب تو بعض باز امام ایسے ہیں کہ وہ ٹخنوں سے بھی نیچے ان کا کرتہ ہوتا ہے نماز پڑا ہوئے رہا اللہ کے بندے جو اسبال ہے اس میں صوب لفظ ہے پپڑا لٹکانا منع ہے پجاما لنگی ہی کا تخصیص نہیں ہے تو بعض حضرات نے ایک خاص قسم کی ٹوپی اس کو سیمبل بنایا ہے ٹوپی سنت ہے اس کو سیمبل بنانا سنت نہیں ہے کہ ایسی ہی ٹوپی ہونی چاہے ایسا نہیں ایسے امامہ سنت ہے حضور نے ہمیشہ باندھا ہے یعنی دور اول میں باندھا ہو بعد میں وہ امامہ منسوخ ہو گیا وہ ایسا نہیں ہے ہمیشہ باندھا کا یہ مطلب ہے زندگی کا آخری تک استعمال فرمایا ہے امامہ مگر امامہ سیمبل نہیں ہے اگر کوئی سیمبل بناتا ہے تو اس امامے کو سنت نہیں کہیں گے بہرحال یہاں یہ تھا کہ ہر علاقے میں ہر زمانے میں نیک لوگوں کا جو لباس ہے وہ سنت ہے